سی بی آئی کورٹ سے لالو یادف کو راحت ملی ہے لالو برساد یادف کے جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے سی بی آئی کورٹ نے ان کو ریلیز آرڈر جاری کر دیا ہے بیل بانڈ سمیت جرمانے کی راشی جمع کرنے کے بعد یہ ریلیز آرڈر جاری ہوا ہے بیلر کے طور پر نشکانت اور راجو گوپ کورٹ میں حاضر ہوئے اور دس لاکھ روپے نردھارت کیے گئے جرمانے کی راشی کورٹ میں جمع کر آئی گئی ہے اس کے بعد دنکا کوشاگار ماملے میں زمانت کی پرکیہ پوری ہوئی فلحال لالو یادف دلی ایمز میں علاج رت ہے رازدانی رانچی کے سی بی آئی کورٹ سے لالو یادو کے لیے ایک اچھی خبر ہے جب لالو یادو کی ریلیزنگ آرڈر جاری کر دیا گیا ہمارے ساتھ ادھیوقتہ پرباد کمار موجود ان سے بات کرتے ہیں سر ایک لمبا وقت لگا بیل تو حالاکہ سترہ تاریخ ہو گئی تھی لیکن کیا وجہ رہی اور کیا کچھ آرڈر دیا عدالت نے کورٹ سے تو مانو نہیں اچھے نیالے سے تو بیل ہو گئی تھی ان کو پر جھارکن بار کانسل کے دوارہ روک لگا دیا گیا تھا کسی بھی ادھیوقتہ آیا ادھیوقتہ لیپک جو ہیں کسی بھی نیالے میں اپیر نہیں ہو سکتے ہیں جس کے چلتے جو ہیں ہم لوگ بیل باؤنڈ نہیں بھر پا رہے تھے پر کل سام کو ہم لوگ کو بار کانسل آف انڈیا سے ایک ڈائریکشن لیٹر آئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جن کا بیل ہو گیا ہے ان کا بیل باؤنڈ جو ہے ادھیوقتہ بھر سکتے ہیں اس نوٹیفکیشن کے تحت آدھ ہم لوگ نے جو ان کا بیل باؤنڈ کو فرنیس کیا جس کو مانو نہیں ایہ نیالے نے ایکسپٹ کر لیا ہے اب ریلیز آرڈر جو ہے تھوڑے دیر میں جیل پرادھی کاریوں کے پاس چلی جائے گی سن اب جیسے ریلیز آرڈر جاری کیا گیا ہے تو لالو یادو کب وہاں سے کسٹریڈی سے باہر ہوں گے اور دلی پھر کون جا رہا ہے کیا کچھ تیاری ہیں وہ تو اب جیل آتھریٹی جو ہے وہاں سے اب ان کی کیا پرکریہ ہے تھرو میل بھیجتے ہیں یا میسینجر کے دوار آئیے آرڈر کو بھیجتے ہیں وہ تو ان کی جا ہے ویسے آج سام کو یا کل تک تو نکل ہی جائیں گے جیسے بھی آرڈر کمنیکیٹ ہو جائے گا وہاں کے پر آدھیکاریوں کو کامران ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے صحیح ہوگی جنہوں نے لالو پرساد یادو کے وکیل سے بھی بات کی ہے ایک لالو کے سمرتھکوں کے لیے اب اچھی خبر جو لگ رہا تھا کہ ابھی اور وقت لگے گا آدھیکارک طور پر ان کو زمارت ملنے میں اب یہ مان لیا جائے کہ ایک دو دن میں لالو پرساد یادو کے جو ریلیز آرڈر ہیں دلی میں ایمز میں جہاں علاج رہت ہے اور جو ان کے دیکھریک میں پولس کرمی لگے ہوئے ہیں دیکھریک میں مطلب ان کے نگرانی میں جو لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا ان کے ہاتھ میں ریلیز آرڈر آتے ہیں جی بلکل لالو پرساد یادو کے لیے بڑی راہت اور بڑی بڑا سکون والی خبر رازدھانی رانچی سے آئی ہے دراصل لالو پرساد یادو کو دنکا ماملے میں بیتے سترہ اپریال کو ہی زمانت دے دی گئی تھی لیکن بیل بانڈ نہیں بھرانی کی وجہ سے جو ریلیز آرڈر ہوتا ہے وہ ان تک نہیں پہنچا تھا اور اسی لیے وہ ابھی بھی کسٹڈی میں ہیں اور لالو یادو کی ابھی ورطمان کی بات کرے تو لالو یادو بھلے ہی ایمز میں علاجرت ہیں لیکن برسا منڈا کے اندری کاراگار کے کسٹڈی میں لالو پرساد یادو ہیں کیونکہ وہ سزایافتہ ہیں اب انہیں زمانت مل گئی ریلیز آرڈر جاری کر دیا گیا اب جب ریلیز آرڈر سمبندیت ادھیکاری تک پہنچتا ہے تو پھر جو لالو یادو جس کسٹڈی میں ہے اس کسٹڈی سے وہ آزاد ہو جائیں گے حالانکہ وہ گھر جا پائیں گے یا نہیں یہ لالو پرشاد یادو کے جو چکت سکھ ہیں وہ بتا پائیں گے لیکن صاف طور پر کسٹڈی سے ہٹایا جانا ہے یعنی کسٹڈی سے رہائی ایک طریقے سے لالو پرشاد یادو کے لیے سکون والی خبر ہے ساتھی ساتھ ابھی کیا ان کے وکیلوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے اب آگے کی کیا پرکریہ کانونی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں فیلحال ایک اور معاملے میں ان کو زمانت مل گئی ہے لیکن اب آگے کی جو اور کانونی پرکریہ ہے اس میں ان کے وکیل کا کیا کہنا ہے اس کیس میں جو الگ الگ جگہوں پر چل رہے ہیں الگ الگ کشاگار کے معاملے ان کو لے کر بلکل دیکھئے گا بلکل دیکھئے گا چارہ گھوٹالہ سے سمبندیت اگر بات کریں تو جھارکھن میں چارہ گھوٹالہ سے سمبندیت کل پانچ معاملے ہیں چار معاملوں میں لالو پرشاد یادوں کو سزا ہو چکی ہے جس میں اسے تین معاملے میں پہلے ہی بیل لالو پرشاد یادوں کو مل چکا ہے یعنی اب صرف یہی معاملہ بچا تھا یعنی دنکا کا معاملہ چل رہا تھا اور دنکا معاملے میں بھی جب زمانت مل گئی ہے تو ان کے باہر آنے کا جو راستہ وہ پوری طریقے سے صاف ہو گیا ہے وہیں دوسری طرف دورنڈا کوشاگار سے اوید نکاسی کا جو معاملہ ہے وہ بھی انڈر ٹرائل ہے حالانکہ ابھی کورونا کی وجہ سے وہ ٹرائل نہیں چل رہا ہے لیکن وہ جو کانسپیریسی ہے وہ سب سے بڑی کانسپیریسی تھی ایک سو انچالیس کروڑوں روپے کے گھوٹالے کا آروپ تھا اس معاملے میں ابھی لالو پرشاد یادوں ٹرائل فیس کر رہے ہیں لیکن جو انہیں چار معاملے ہیں انہیں سب ہی میں لالو پرشاد کو زمانت مل چکی ہے اسی لئے اب وہ جیل سے باہر آ جائیں گے یعنی جیل سے باہر آنے کا راستہ جو ہے وہ پوری طریقے سے صاف ہو گیا ہے اچھا یہ تو خیر پریوار والے ہی بہتر بتائیں گے لیکن کچھ جانکاری اگر مل پائی ہو لالو پرشاد یادوں کا علاج ابھی ایمز میں چل رہا ہے کتنے دن ابھی وہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں گے پٹنا بیہار کب تک وہ لوٹ پائیں گے بلکل دیکھیں ایمز میں جس طریقے سے جو ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں انہوں نے بیٹے پندرہ دن پہلے ہی تقریباً پندرہ دنوں کا وقت گزر گیا ہے اس دورانی انہوں نے کہا تھا کہ دس دن کے اندر لالو یادوں پوری طریقے سے سوست ہو جائیں گے یعنی انہیں ڈسشارج کرنے کے حالت میں ڈاکٹرز آ جائیں گے تکریباً پندرہ دن کا وقت گزر چکا ہے یعنی دس دن کا وقت ڈاکٹرز نے مانگا تھا تو پانس دن وقت اترک گزر چکے ہیں یعنی اگر ریلیز آرڈر جاتا ہے ایمز اور ایمز میں جو ادھیکاری ہیں پولیس پر ادھیکاری ان کے پاس ریلیز آرڈر جاتا ہے تو یہ امید جتائی جاری کہ لالو یادوں مطلب ایک دو دن میں ہی یعنی کل ہی شاید ریلیز ہو کر واپس پٹنا چلے جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں کرنا چاہوں گا کامران پھر اس پوری جانکارے کے لئے